جے شیران کئی بار ہمارے جیون میں کچھ ایسے شبد ہوتے ہیں جو ہمیں بہت برے لگتے ہیں لیکن جب ان کے اچھے رہیسیوں کا پتہ لگتا ہے اس شبد کے بارے میں تو ہمیں جان کر بہت ہی حرانی ہوتی ہے آج ایسا ہی شبد ہمارے سارفجینی بولچال کی بھاشا میں آتا ہے سالہ اسے ہم اکثر گالی کے روپ میں بھی پریوک کرتے ہیں اور دھرم پتنی کے بھائی کو سالہ یا سالے صاحب کہہ کر پکا رکھ جاتا ہے یہ شبد سالہ کس پرکار سے آیا آج ہم اس پہ تھوڑی سی چرچہ کریں گے کیونکہ بڑا ہی انٹریسٹ ویشے آج مجھے ملا جب میں نے اس کو کسی شاستر میں پڑا تو بڑی حرانی کا ویشے ہوا پرانی کتھاؤں میں جب سمندر منتھن ہوا اس سمیں چودہ رتنوں کی پرابتی ہوئی جس میں کالکٹ ویش تھا ایرا وثاتی تھا کام دینوں لکشمی جی اور ایک شنکھ جس کا نام سالہ تھا وارونی مندر مدیرہ چندرمہ یہ جو ہے سب ہی ہمیں شارنگ دھنوش گندھارو اور انت میں امرت لکشمی جی منتھن سے سورن کی روپ میں نکلتی تھی اس کے بعد جب سالہ شنکھ نکلا تو اسے لکشمی کا بھائی کہا گیا دیتے اور دانوں نے کہا کہ اب دیکھو لکشمی جی کا بھائی سالہ شنکھ آیا ہے تب ہی سے یہ پرچلن میں آیا کہ نو بھائیتہ بہو کی یا دھرم پتنی جسے ہم گرہ لکشمی بھی کہتے ہیں اس کے بھائی کو بہتی پویتر نام سالہ سے پکارا جاتا ہے لکشمی جی کے ساتھ آیا لکشمی جی کے سمانان تر آیا بھائی کی روپ میں آیا جب بھی کوئی چیز آتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھلا تیرا بھائی بھی ساتھ آ جا گیا تو ملکہ ایک سادھان بھاشا میں لیا جاتا ہے تو لکشمی جی کا سالہ نامک شنکھ ساتھ آیا جسے لکشمی جی کا بھائی پوکارا گیا سمندر منتھن کے دوران پانچ جنییں سالہ شنکھ پرکٹ ہوا اسے بھگوان وشنو نے اپنے پاس رکھ لیا اس شنکھ کو ویجے کا پرتیک مانا جاتا ہے ساتھ ہی اس کی دھونی کو بہت ہی شب مانا جاتا ہے وشنو پران کے انسار ماتا لکشمی سمدر راج کی پوتری ہیں تتہا شنکھ ان کا سہودر بھائی ہے کیونکہ شنکھ ہمیشہ سمندر میں ہی ملتا ہے اتہ یہ بھی مانتا ہے کہ جہاں شنکھ ہے وہیں لکشمی کا باس ہوتا ہے انہی کارنوں سے ہندووں دوارہ پوجا کے دوران شنکھ بجائی جاتا ہے جب بھی دھن پرابتی کے اپائے کرو شنکھ کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرو لکشمی جی کی فوٹو پرتیما کے آپ اس کو ساتھ رکھیں جب بھی کسی جاتک کا سالہ یا جاتی کا کبھائی خوش ہوتا ہے تو ان کے یہاں دھن آگمن کا شوب شوچک ہوتا ہے اس کے بھی رپیت سالے سے سمدھ بگاڑنے پر جاتک گھور دریترتا کا جیمن جینے لگتا ہے سالے شاہب کو صدر پرسند رکھیں اس کے ساتھ ہی آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جب بھی بیوہ ہوتا ہے ہمیشہ ڈولی کے سمیں پہلے سمیں میں کیا ہوتا تھا پہلے سالے کو ہی بٹھایا جاتا تھا بعد میں اس کی بہن کو بٹھایا جاتا تھا اب ایک اور بھی چیز دیکھیں گے کہ جب بھی شگن ہوتا ہے سگائی کی جاتی ہے تو اکثر ٹیکہ جو ہے سالہ لگاتا ہے جاتکہ کا بھائی لگاتا ہے پیتہ نہ ہو کر کے اس لیے سالہ جو کی گرہوں میں منگل کا کارک ہوتا ہے اور منگل جو ہے شبتہ کا کارک ہوتا ہے تو اس لیے پریاس کریں کہ کبھی بھی اپنے سالے سے پتنی کے بھائی سے سمبند نہ بگاڑیں ان کو صدق پرسند رکھیں اور اپنے جیون میں شبتہ پرابط کریں جے شیرام جے سیتہ رام جے جے سیتہ رام جے جے ہانوگ